محضرت سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کتاب نعمت الباری فشرہ صحیح بخاری مصنف شیخ العدیس مولانا غلام سعیدی دامت برکات ملالیہ روزو کا بیان ماہ رمضان و مبارک کتاب التراوی ترابیوں کے بارے میں مسائل ترابیوں کا بیان حیرت ابو حرائر رضی اللہ تعالی عنہو آپ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے رمضان و مبارک کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی کہ نماز تراوی ادا کی قیام کیا اس کے اگلے اور پشلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ اس عمل سے اس کے صرف صغیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے کیونکہ قبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی شفاعت کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے فضل محس سے معاف ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مہربانی فرما دے تو قبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو قبائر سے اجتناب کی وجہ سے معاف کر دی جاتے ہیں قبائر گناہ جو ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے جو بڑے گناہ ہیں ان سے پرہیز کرنا بھی جو ہے ضروری ہے اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری شفاعت میری امت کے قبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے میری شفاعت میری امت کے قبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے کیسی کمال محربانی ہے پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک کی ہم پر سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری رائے ہی ہے کہ میں ان اگر ایک کاری کی اقتداء میں جمع کر دوں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک جماعت میں تم کو ایک کٹھا کر دیو لہت اللہ تعالی تم نماز پڑھ رہے ہو تم کو ایک کٹھا کر دیو ایک جماعت کی شکر میں تم نماز پڑھتے پھر یہ بہتر نہیں ہوگا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پختہ ارادہ کر لیے پکہ ارادہ کر لیے اور ان کو حضرت عبائی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اقتداء میں جمع کر دیا پھر میں دوسری رات کو ان کے ساتھ گیا اور سب لوگ اپنے کاری کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے بیدعت ہوتی ہے نئی چیز نئی سریس کوئی نئی چیز شروع کرنا آپ نے فرمایا یہ ایک اچھی بیدعت ہے اور جس نماز کے وقت وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس نماز سے افضل ہے جس میں وہ قیام کرتے ہیں یعنی آپ نے فرمایا نماز تاجہ جو ہے ترابی سے بھی بہتر ہے ان کی مراد رات کے آخری حصے کی نماز تھی اور لوگ رات کے اول حصے میں قیام کرتے تھے یعنی آپ نے اس سے فرمایا نا کہ تم اول حصے کی عبادت تو تم نے کر لی لیکن جو رات کا آخری حصہ جو عبادت کا وہ ایک مقصود حصہ ہے عبادت کا اللہ تعالیٰ کے ذات پاک آسمان دنیا پہ تشریف لے آتی ہے تو اس وقت تم سوئے رہتے ہو اس لئے آپ نے جو ہے فرمایا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ترابی کا امام بنا دیا تھا ترابیاں پڑھانے کے لئے آپ کو امام بنا دیا تھا حضرت عبی بن قعب کو حضرت عمر نے بنایا تھا کیونکہ ان کی کرت میں سب سے امدہ تھی حضرت عبی بن قعب کی آواز بہت پیاری کرتا آپ کی بہت امدہ بہت اچھے بہت سونا کر کے بہت اچھا کر کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تلاوت فرمایا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ جو ان میں زیادہ کاری ہو وہ ان کی امامت کرائے جو ان میں سب سے زیادہ کاری ہو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو وہ آگے بڑھ کر ان کی امامت کروائے امام سعید بن منصور نے اروہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں جمع کیا وہ مردوں کی نماز پڑھاتے تھے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کو نماز پڑھاتے تھے اور یہ جماعتیں الگ الگ وقتوں میں ہوتی تھیں مردوں کی جماعت علیدہ سے عورتوں کی جماعت علیدہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اچھے بدعت ہے علامہ عینی اس کی شرع میں لکھتے ہیں بدعت کی دو قسمیں ہیں اگر وہ کام شرعن نیک ہو تو وہ بدعت حسنا ہے اور اگر کوئی کام شرعن برا ہو تو وہ بدعت کبیحہ ہے اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ تعالی نے یہیہ بن سائی سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے ایک شخص کو مقرر کیا جو ان کو بیس رکعت پڑھائے ایک سپیشل خاص طور پر مقرر کیا آدمی کو بیس رکعتیں نماز ترابی کی پڑھاتا رہے اس کے بعد اگلا مسئلہ کچھ اس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے توبہ کی مقبولیت اللہ پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت سے گناہ کر بیٹھیں پھر انقریب توبہ کر لیں تو یہ لوگ ہیں وہ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جس نے اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا صورت نصہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر تم قبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے صورت اہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں کی اگر آپ نے نیکیاں کی تو گناہ جو ہے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے نیکیوں کی برکت سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اور اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اس سے معاف کر دیا جائے گا مہین رمضان میں قیام کیا نماز ترابیہ ادا کی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دی جائیں گے ابن شہاب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہو گیا اور لوگوں کا عمل اسی پر برقرار رہا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا خلافت کی ایام میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا اس کے بعد عبد الرحمان بن عبدالکاری نے بیان کیا کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ایک رات مسجد کی طرف گیا تو لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز پڑھ رہے تھے ایک شخص اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کچھ لوگ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو یہ ساری صورتحال جب وہ اپنے دیکھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ساری صورتحال جو ہے اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ نمازی تراوی نمازی تراوی ادا کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا سمجھا دیا تھا اور اس لحاظ سے نمازی تراوی ادا کرنے کا جو سلسلہ ہے مسلمانوں کے لئے آسان فرما دیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہم سب کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو بزرگو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ